یہ کتاب آپ کے خیال میں ایک ایکس وائف کی ذہن کی اخترار اس کی میمریز ہے یا یہ لکھوائی گئی کتاب ہے ایک پولٹیکل ایجنڈا ہے جو شاید مون لیگ نے یا کسی اور نے لکھوا ہے میں نے بہت ساری توایفوں کو نکاح کے بعد شریف ہوتے دیکھا بہت ساری توایفوں کو جب انفرمیشن میں تھا تو میرے پاس ٹوریزم، سپورس، کلچر اور یوت بھی ہوتی تھی تو کلچر میں بڑی سٹوریاں ہوتی تھی میں جس گھر میں رہتا ہوں جو لالو ویلی بدو بائی کا کوٹھا تھا اور لالا لجبت رام سے شادی کے بعد اس ملک میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے ایک بھی شخص جو یہ کہے کہ بدو بائی نے توایف ہونے کے باوجود جو عدالت میں بیان دیا ہے میں نے اپنے بیڈ روم میں لگایا ہوئے ہیں کہ اس نے اپنے غیر مسلم آدمی سے جیسے بھی اس کے تلقات تھے اس کے اعترام میں اپنی ساری جہداد جو ہے اگر اس کو مل جاتی پاکستان کے بننے کے بعد اس نے لٹا دی، اس نے جھوٹ نہیں بولا اس نے یہ تین مردے کی لال حویلی اپنے پاس رکھی انیس کابز ہو گئے اس شہر میں ایک ہی گاڑی تھی پنڈی شہر میں جو بدو بائی کے پاس تھی جو کولے پہ چلتی تھی اس شہر میں ایک ہی گاہی تھی نائنٹین فورٹی سیون میں راول پنڈی میں جو لال حویلی میں بدو بائی کے پاس تھی اور جو بیان اس نے دیا میں نے اپنے بیڈ روم پر لڑ گیا ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ رہام خان اس بدو بائی سے بھی گئی گزری عورت یعنی تمہیں نکاح مل گیا تمہارے پاس ہے کیا سوائے عمران خان کی شادی موسیقی